ہیلو فرینڈز اسلام علیکم یہ آج ہم لگاتے ہیں صدہ بہار کی کٹنگ کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے اس کے اندر کٹنگ ہی زیادہ لگتی ہے تو میں اپنی ویڈیو میں ضرور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کٹنگ سے پودے تیار کریں بجائے کہ اس کے مہنگے مہنگے آپ بزار سے لے آئیں یہ دیکھیں یہ سب پودے میں نے کٹنگ سے تیار کیلئے ہیں برسات کے موسم میں اب میں نے یہ بڑا پودا تھا اس سے ایک تھوڑی پانچ کٹنگ نکال لی ہیں تو جو میں اب لگانے لگی ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں کٹنگ سے پودے تیار کریں یا بیج سے پودے تیار کریں تو اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم مہنگے مہنگے گملے یا مہنگے مہنگے پودے لے آئیں تو اگر آپ لا سکتے ہیں ہم لاہیں بھی ضرور کیونکہ میں تو زیادہ تار پرمانیٹ پودے لگاتی ہوں کیونکہ میرے سین میں بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس لیے وہ پودے پھولوں والے جو ہوتے ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں تو وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے تو کافی سارے میرے پودے جو ہیں وہ جل بھی گئے تھے تو اس لیے میں ایسے ہی اب پودے لگاتی ہوں جو برداشت کر سکیں دھوپ کو تو چلے اب بتاتی ہوں آپ کو کیسے کٹنگ لگانی ہے پتہ تو آپ لوگوں کا ہوگا ضرور لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پانچ کٹنگ نکال لی ہیں یہ اسی بڑے پودے سے تو اب کیا کرنا ہے میں نے یہ مٹی ویلڈ رین بنائی ہے اس کے اندر کمپوسٹ بھی ہے ریت بھی ہے اور تھوڑی سی مٹی بھی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کٹنگ کو ایسے نکالتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ حلدی کے اندر لگا لیتے ہیں اسے کٹنگ کو فنگس نہیں لگتا یہ دیکھیں ایسے لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹی بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور بہت نرم بنی ہوئی ہے اسی طرح ہم یہ پانچ کی پانچ کٹنگ اس کے اندر لگا لیتے ہیں یہ میں نے ساتھ سے پتے اتار دیئے ہیں یہ دیکھیں جو نیچے تھے تو اوپر تھوڑے تھوڑے دو تین چار پتے رہنے دیئے ہیں ایسے ہم نے حلدی کے اندر ڈپ کر لینا ہے تو اس کو ایسے ہی ہم نے لگا دینا ہے یہ بہت آسانی سے کٹنگ لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں تو اسی طرح کرتی ہوں کٹنگ جب کہیں جاتی ہوں تو کوئی پودہ پسند آتا ہے ویسے جو میرے تو ہے نہ جاننے والے یا رشتہ دار وہ پودے کام ہی لگاتے ہیں تو مجھے اگر کہیں سے کٹنگ مل جائے ملتی تو نہیں ہے مگر پھر بھی کہیں سے مل جائے تو میں لے آتی ہوں اور اپنے گھر میں لگاتی ہوں خود میں کٹنگ سے پودے تیار کر کے لوگوں کو دیتی ہوں کہ اپنے گھر میں لگائیں تو اب لگانے شروع کر دی ہیں لوگوں نے بھی جو میرے جاننے والے ہیں تو اسی طرح ہمیں اپنے گھر میں کٹنگ سے یا بیج سے پودے کو تیار کرنا چاہیے اور اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہیے میں کل ویڈیو دیکھ رہی تھی پتہ نہیں اس کا مجھے نام نہیں بندے کا یاد وہ بتا رہا تھا کہ اس نے بالٹیاں کافی ساری لے کہ تو کلر کی ہوئی تھی تو کہہ رہا تھا بہت محنت ہے واقعی بات ٹھیک ہے بہت محنت ہے جب مجھ سے کوئی وہ بندہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی پودا مانگتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ میں بہت محنت کرتا ہوں اور پودے تیار کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ مجھے دے دو یہ مجھے دے دو میں ہوں فرزانہ نازلی مجھ سے اگر کوئی پودا مانگے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں اور خوشی سے دیتی ہوں اگر مجھ سے کوئی نام بھی مانگے تب بھی میں ان کو پودے ضرور دیتی ہوں اویرنیس بھی دیتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے پودے گھر میں ضرور لگائیں تو اگر آپ بھی چاہیں کہ آپ بھی کٹنگ سے زیادہ سارے پودے لگائیں اور اگر آپ گملے لاسکتے ہیں اچھے اچھے خوبصورت پودے تو ضرور لائیں اگر نہیں لاسکتے تو میری طرح کٹنگ سے اور بیجوں سے پودے تیار کریں اور اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں میں تو اسی طرح کرتی ہوں تو آپ بھی اپنے گھر کو خوبصورت ضرور بنائیں اس موسم میں کٹنگ جلدی سے لگ جاتی ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں کٹنگ لگائیں اچھے جی اگر میری ویڈیو پساند آئے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو دیکھا کریں ہم بہت میند کرتے ہیں اللہ حافظ